اس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں آٹھ نو مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے کیا ہو کیا کیا اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرک جو ہے دیسی گی میں پکاکت اس کو دیے جاتا ہے ملاقاتیں جو ہے اس کی ہوتی ہیں میں کہتا جمعیرات کے روز مجھے مل سکتے ہیں صرف میری فیملی اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہوتی تھی کہ میں ٹیلی فون میں بات کر سکتا ہوں پی سی او کے اوپر جا کے جیل کے اندر جو پی سی او تھا وہ جڑا ہے جیل ہی بیٹھا رہے گا ہوں لگ دائی جھرمان کے گیاد آئے گا تو اس کے بعد بھی گلے ہیں اس کے بعد بھی شکوے ہیں اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہیں وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہیں ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہیں یا وہ جو لوگ جو ہے کوئی جیب میں آٹھ ڈال کے جو اسیمبلی میں پھرتے رہتے ہیں سیگرگان کے حوالے ہیں کن کے حوالے ہیں لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان جن کے حوالے ہیں جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے اس مٹی کے ساتھ ہے جو اپنی جو ہے وہ جانے قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں اپنے باق کیا ہے جو پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی ایڈ کرنے کیا ہ ہوں انڈیا میں بھی جنہیں سب بھی اپریٹھنے ہیں دیکھیں یہ ایک آؤ ایک آؤ انڈیا سے بھی اپریٹھ رہے ہیں یورپ سے بھی اپریٹھ رہے ہیں اور امریکہ سے بھی اپریٹھ ہیں ہیں کچھ جو ہے دبائی اور سعودی ایرابیہ سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں لیکن ان کا سب تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ اپریٹ کروا رہے ہیں اور یہ سارے ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو اپریٹ کر رہے ہیں اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ دہشتگردی کی جنگ میں یا جو ابھی الیکشن حالی الیکشن ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گھنڈا پور جو آئے ہیں علی امین گھنڈا پور جو آئے ہیں وہ سیاست میں ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پیشرفت تھی کہ جسے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوگا یا سیاست سیاست کر کے کی جائے گی لیکن اس قسم کے انعاصر جس پارٹی میں ہو ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے کتھی طور پر ساتھ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈرلیس کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہے کبھی در گھوم رہے کمی کسی 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 زرال آلین دینے کسی کی زرال آلین دینے ہیں نو ڈیشت گردی جو ہے وہ زیادہ تار جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور وہاں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی جو یہاں پہ آکے ان کو یہاں بھی پناہ گائیں جو ہیں مجسر ہیں اور یہ لوگ جو ہے شہدہ کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں ایک دیشت گرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہیں یہی پناہ گائیں ان کو مجسر کر رہے ہیں اس وقت جو ہے جو جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور اردوسستان کا اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے وہاں سے بے شمار جو ہے آ رہے ہیں مارے بھی جا رہے ہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے ایک تشکیلیں جو ہیں جو تشکیل کہتے ہیں وہاں سے جو آتی ہیں پارٹی آتی ہے وہ پہنچ جاتی ہیں اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دیشت گردی ہو رہی ہے قبل استان میں بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہے ہیں پنجاب اور سندھ بھی ہمارے شہر محفوظ رہے ہیں ہمارے گاؤں محفوظ رہے ہیں لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے جو لوگ دہشتگردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے مطلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں ان کا اور دہشتگردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے جو دہشتگردی کے لہر آئی ہے جس میں یہ لوگ جہاں پہ آتے ہیں کوئی سہولتکار بھی بلکل یہاں پہ سہولت کا ٹریس ہوئے ہیں جہاں پہ آکے یہ رہتے ہیں جن کے پاس رہتے ہیں اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گائیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان افغان حکومت کے سامنے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے افغان حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے پاکستان ایک سوورن ملک ہے ایک خودمختار ملک ہے وہاں پہ آکے پانچنا چھے چھے لاکھ ہاتھ اٹھ لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آکریں یہ تو نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا دنیا کے کس ملک میں اس طرح بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے نہ کوئی کاغذ نہ کچھ ہے اور آکے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کچھ نہ کسی چیز کے اوپر آکے جو ہے وہ قبضہ کر لیں یہ نہیں ہوگا جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں ویلڈ کاغذات ہیں پاسورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں ویزے پہ لوگ جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ضرور آئیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلبے کہنا نے اپنا ویڑا بنایا دائے گا جس لئے مرضی مو چکے ہیں آگے پاکستان آگے بھائے گے جس لئے مرضی مو چکے ہیں یہ نہیں ہوگا یہاں پہ پوری داکومنٹڈ جو ہے جس طرح ساری دنیا میں دیکھیں ایران کی سراد ملتی ہے ان سے داجکستان کی سراد ملتی ہے ان سے ہماری اور ملکوں کی سراد ملتی ہے چین کی سراد ملتی ہے ان سے عزوستان کی سراد ملتی ہے کون سے ملک میں اس طرح دہشتگردی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان دیشت گردی ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں میں اور یہاں پہ ان کو پناہ پناہ گائیں پروائیڈ کرنے والے ان کو ان کو جو ہے وہ سہولت کاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹوئیٹ کرتے ہیں یہ پلینڈ ہے کوئی لا تلقی نہیں ہے ان کے سب کے تلق ہے یہ بالکل پلینڈ ہے وہاں بھی ان کا ان کے رابطے ہیں اور وہ دیکھیں میں میں فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت اختیار کر لی ہے کوئی بھی ہے وہ جنس کے پاس صرف سبس پاسپورٹ ہے اور پاکستان کی پاکستان کا شہری ہے پر پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پر فوقیت ہونی چاہیے خوش ہے جس جس نے پاکستان کی پاکستان میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں یہ آتے ہیں ماں باپ فوت ہوتا ہے تو جاہیدہ ہم انہوں نے آیا دے لیں انہوں پر آہاں پہنے نال جڑے آتے رہے ہیں دیکھ انہوں نے نال اور پھر جاہیدہ جو وصول کرتے ہیں جو بھی وصولی کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کونسی طاقتیں ہیں ہمارے سرادپار والے دشمن ہیں ڈیریکٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سارے سب کے تانے بانے جو ہیں وہاں پہ ملتے ہیں اندوستان سے ملتے ہیں ڈیریکٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے خود لڑا ہے یہ جو ابھی سینٹ کے لیکشن ہوئے ہیں یہ لڑا ہے انہوں نے ان کا باب ۔ اگر ان کے بکال میکشت ہے تو کیوں کھیل رہے ہیں کہ یہ جتنی اللہ چوتے ہیں جے لیکشنوں کے بعد رہا ہے سپیکر کا لیکشن ہوا ہے یا بہت بار لیکشن ہوا ہے وزیراعظم کا لیکشن ہو گا وزیراعظم کا لیکشن میں بھی ان کا کینڈرٹ تھا پھر کیوں اس میں جو ہے اپنے بیٹسمن یا بالر بیچتے ہیں ایک فکس محیم کیوں بیچتے ہیں پھر ماہر بکٹا نے دوہاں پاسے دینا کھڑو نا ایک کو پاسے کھڑو